موسیقی وفاقی خابینہ نے لیفنر جنرل منیر افسر کی بطور چیئرمن نادرہ تقروری کی منظوری دیتی خابینہ ازلاس کی صدارت کرتے ہوئے نگران وزیراعظم انوار الحقاقر کی پیشہ ورانہ تعلیم اور فنی تربیت کے پروگراموں کو بینل اقوامی مارکٹ کی ضروریات سے ہم اہنگ کرنے کی ضرورت پر زور لیفنر جنرل محمد منیر افسر حلال امتیاز ملٹری پاکستان آدمی اور اقوام متحدہ میشن میں آئی ٹی سے متعلق تقریب کی ترقی اور انتظام کا وسیع تجربہ رکھتے ہیں وہ پبلک پالیسی اینڈ نیشنل سیکیورٹی مینجمنٹ میں ایم فیل ہیں اس وقت ہونسٹ اسلامباد میں ریمورٹ سینسنگ میں پی ایس ڈی کے امیدوار ہیں سمگلنگ میں ملوث اناثر کے خلاف علا تفریق کاروائی ہوگی کوئی کتنا ہی بڑا آدمی ہو کسی کے لیے کوئی نر بھی نہیں نگران وزیر داخلہ سفراز بکٹی کہتے ہیں آبی چیف کا واضح پیغام ہے ملوث اہرکاروں کا نہ صرف کوٹ مارشل بلکہ جیل بھی بھیجا جائے گا انٹی سمگلنگ کی حوالے سے مشترکہ چیک پوسٹیں قائم کر دی گئی ہیں پیپلز پارٹی نے ایک بار پھر جلد انتخابات کا مطالبہ دھورا دیا کراچی میں سندھ بلدیاتی نمائندوں سے خطاب میں بلاول بڑو زلطاری نے کہا ہلکا بندیا ہو گئی اب الیکشن کی تاریخ کا اعلان ہونا چاہیے پیپلز پارٹی واحد جماعت ہے جو وقت پر انتخابات چاہتی ہے تاریخ کے اعلان تک چین سے نہیں بیٹھیں گے نواز شریف نے عوام کی خاطر کھیتو بند کے صعوبتیں برداشتیں کس اکتوبر ملک تاریخ میں یادگار دن بنے گا سرطر مسلم لیکنون نواز شریف کی لیگے ٹکٹ ہولڈرز اور سابق راقین اسمبلی سے ملاقات پارٹی قائد کے استقبال کی تیاریوں کا جائزہ لیا گیا نواز شریف نے وطن واپسی کا ٹکٹ کٹا لیا لاہور میں پرتباک استقبال کیا جائے گا نواز شریف کے ساتھ وطن واپسی پر قانون کے مطابق سلوک ہوگا وہ اگر سیاست میں حصہ لینا چاہتی ہیں تو یہ خوصلہ افضا بات ہے نواز شریف تو وہ لیڈر ہیں جو بیٹی سمیت جیل جانے کے لیے آ گئے تھے نگران وزیر داخلہ میر سرپراز بکٹی کی نگران وزیر اطلاق مرتضی سلنگی کے ہمرا نیوز کانفرنس گزشتہ تین سال میں ہم نے آئی ایم ایف کو پاکستان پر روکھ کیا ہے ہمارے ملک میں مافیاز ڈالرز کا استعمال کر رہے ہیں نشانے پر صرف سیاست دان ہوتا ہے پسے پردہ حکمرانی کوئی اور کرتا ہے سروراج جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمن کا خوشحاب میں جلسے سے خطاب کہا جب تک قرآن و سنت کو نہیں سمجھے خوشحالی نہیں آئے گی اڈیالا جیل میں چیئرمن پی ٹی آئی کے سل کے باہر سیکیورٹی مزید ساتھ کلاس دی سے سیکیورٹی بیرکت منتقل کر دیا گیا سیکیورٹی پر معامور اہلکاروں کی سخت نگرانی موبائل فونز بھی تہوین میں لے لیے گئے چیئرمن پی ٹی آئی کو چھبی ستمبر کو اٹک سی اڈیالا جیل راولپنڈی منتقل کیا گیا تھا اسلامباد ہائی کوٹیں چیئرمن تحریک انصاف کی زمانت کی ایت نو درخواست نے منظور کر لی ٹرائی کول کو نو درخواست نے دوبارہ سننے کا حکم ادم پیروی کی بنیاد پر درخواست خارج کرنے کا فیصلہ بھی موطل کرا سافر کیس میں چیئرمن پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی چار اکتوبر کو طلب جا جب الحسنات ذل کرنے نے سپریڈنڈنڈ اڈیالا جیل کو نوٹس جاری کر دیئے سپریم کورٹ نے فیضاباد ہنہ کیس کی سماعت کا تحریری حکم جاری کر دیا چیف جسٹس قاضی فائزیسا نے کہا کہ فیضاباد ہنے کے حوالے سے جس کے پاس بھی معلومات ہوں سامنے لائے کیس کی سماعت یکم نومبر ہوگی موسیقی